ہلو نمسکار دوستو ہوں سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آر جی سٹیڈی روم ہے تو جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے ہم نے ہریانہ جکے جو شروع کر رکھی ہے اس کے پارٹ دو ابھی تک ہم کر چکے ہیں پہلے پارٹ میں دوستو ہم نے چرچہ کی تھی ہریانہ کے بیسک اسٹیکچر کی دوسرے پارٹ میں دوستو ہم نے گروگرام جلے سے سمبن دی جتنے بھی کیسے انصار جو بنتے تھے جو ایکزام کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس پر چرچہ کی تھی آج دوستو ہم تھرڈ پارٹ میں چرچہ کریں گے ہی سار جلے سے سمبن دی سبھی کیسے انصار کی جو کہ آپ کے ایکزام میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آئیے شروع کرتے ہیں اب اگر دوستو آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیوی کیسن آپ کو ملتا رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہریانہ دوستو اس کی استطعتی کہاں پر ہریانہ Йosp میں یہ دوستو ہریانہ کے پسچیمی باگ میں شستی تھے کہاں پر ہے پسچیمی باگ میں شستی تھے کونسا جلا ہیسار اس کی استibilities کب ہوئی تھی دوستو ایک نومبر 1966 کو جب ہریانہ جلا بنا تھا ایک نومبر 1966 کو اس سماء دوستو ہریانہ میں ست جلے تھے ان ست جلوں میں سے ایک جلا ہیسار بھی سامل تھا تو اس لیے اس کا استحابنا دیوش بھی کب دوستو ایک نومبر 1966 اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کا چھتر فل کتنا ہے اس کا چھتر فل ہے دوستو 3983 ورک کلومیٹر کتنا ہے 3983 ورک کلومیٹر یہ دوستو اسار کا چھتر فل ہے اب بات کرتے ہیں اسار کی کچھ پرمک تحصیل کے بارے میں کون کون سی تحصیل ہیں اسار جلے میں تو یہ ہے دوستو ایک تو ہے حاسی دوسرا ہے برواڑا پھر ہے منڈی آدمپور اور فورت نمبر پر ہے نار نوند یہ دوستو اسار جلے کی کچھ امپورٹنٹ تحصیل اب بات کرتے ہیں اسار جلے کی اپ تحصیل کے بارے میں ایک ہے دوستو اکلانا اور ایک ہے بال سمند کونسی ہے بال سمند یہ ہیں دوستو اسار جلے کی اپ تحصیل اب بات کرتے ہیں اسار جلے کے اندر آرکسید چھیٹ کونسی ہے تو اسحار جلے میں دوستوں اس کی آرکسی چیٹ ہے اکلانا کونچ ہے اکلانا اگر اسحار کی جن سنکھیا پوچھ لیا جائے تو یہ ہے دوستوں 17,43,931 کتنی ہے 17,43,931 ٹھیک ہے 2011 کی جنگھنڈا کے انصار دوستوں اسحار کی جن سنکھیا اتنی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ساکھ سرطہ در کتنی ہے تو یہ ہے دوستوں 37.2% کتنی ہے 33.2% اب بات کرتے ہیں کہ اسحار کا لنگانوپات کتنا ہے تو یہ ہے دوستوں 887 مہلائیں پرتی ہزار پروسوں کے پرتی ٹھیک ہے لنگانوپات کتنا ہے دوستوں 887 اب بات کرتے ہیں اس کا جن سنکھیا گھنٹو کتنا ہے تو دوستوں 438 ویکتی پرتی کلومیٹر سکوئر اسحار کا دوستوں جن سنکھیا گھنٹو ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اسحار کا پراتشی نام کیا تھا اسحار کا پراتشی نام تھا دوستوں اسحار اے فیروتزا کیا تھا اسحار اے فیروتزا ٹھیک ہے اسحار کو دوستوں کس نے بس آیا تھا فیروتزا تگلک نے اب بات کرتے ہیں کہ اسحار کے اپنام اور کیا کیا ہے میگنیٹ سٹی کس کا نام دوستوں اسحار کا سٹیل سٹی بھی کیا بولتے ہیں اسحار کو ہی بولتے ہیں اسپاتنگری بھی کسے بولتے ہیں اسحار کو ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دوستوں اسٹھاپنا جو ہے اسار کی کس کے دوارہ کی گئی تھی تو اب جیسا ابھی آپ کو بتایا تھا کہ دوستو تیرہ سو چومن میں تب تیرہ سو چومن میں فیروز ساتھ تگلک کے دوارہ اسار کی کیا گئی تھی دوستو اسٹھاپنا کی گئی تھی ٹھیک ہے اور پرارب میں دوستو اسار کا نام کیا تھا اسار اے فیروزہ کیا تھا اسار اے فیروزہ اور ہریانہ کے گٹھن کے سمیں دوستو اسار کیا تھا سب سے بڑا جلا تھا اریانہ کے اندر دوستو جب اریانہ کا گٹھن ہوا اس سمیں سات جلوں میں سے سب سے بڑا جلا کون سا تھا ہشار جلا سب سے بڑا تھا اور جب دوستوں اشار جلے کی ستھاپنا کی تھی کس نے فیروت سا تگلگ نے تو اریانہ گٹھن کے سمیں میں دوستوں تیرہ سو چومن میں جب فیروت سا تگلگ نے اس کی ستھاپنا کی تب دوستوں ایک درگ کی ستھاپنا کی تھی جسے کیا کہا گیا تھا اس کے دوستوں چیار گیٹ ہیں کون کون سی گیٹ ہیں چیار گیٹ یہ ہیں دوستوں ایک تو ہے ناغوری گیٹ کون سا ہے ناغوری گیٹ دوسرے نمبر پر ہے موری گیٹ ایک ہے تلاک کی گیٹ اور ایک ہے دلی گیٹ یہ ہیں دوستوں اسار کے امپورٹنٹ چیار گیٹ کون کون سے ہیں ناغوری گیٹ موری گیٹ تلاک کی گیٹ اور دلی گیٹ ایکزام میں دوستوں اسار سے سمجھتے اگر کوئی کیسے سناتا ہے تو ان چیار گیٹ میں سے ایک ضرور سے ضرور پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ حسار سے سنمندد کچھے مکھے پرزنن کے اندر تو پرزنن کے اندر دوستو حسار میں کون کون سے ہیں ایک تو ہے دوستو شوور پرزنن کے اندر کون سا ہے شوور پرزنن کے اندر ایک ہے بھینس پرزنن کے اندر اس کی ستھاپنا کب کی گئی دی انیس سو پچاسی میں ایک ہے دوستو اسو پرزنن کے اندر کونسا ہے اسوہ پرزنان کے اندر اس کے اسطحابنہ 1986 میں کی گئی تھی ایک بار پھر سے دیکھئے اسار کے اندر اوپرستیت پرزنان کے اندر کون کونسے ہیں تو یہ ہیں دوستوں شوہر پرزنان کے اندر بیس پرزنان کے اندر اور اسوہ پرزنان کے اندر بیس پرزنان کے اندر کے اگر اسطحابنہ پوچھ لی جائے تو یہ 1985 میں کی گئی تھی اسوہ پرزنان کے اندر کے اسطحابنہ پوچھ لی جائے تو یہ 1986 میں کی گئی تھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ حسار کے اندر کچھ مکھے مسجد اور درگاہ کون کونسی ہیں حسار میں کچھ امپورٹنٹ مسجد اور درگاہ کونسی ہیں دوستوں ایک تو ہے مٹھا پیر کی درگاہ کس کی ہے مٹھا پیر کی درگاہ ایک ہے دوستوں چالیس حافظ کا مقبرہ یہ بھی کہاں پر ہے حسار کے اندر ہی اپستید ہے ایک ہے چار کتوب درگاہ یہ بھی کہاں پر ہے حسار میں ہے لات کی مسجد بھی کہاں پر رہا دوستوں حشار میں ہے اور یہ کس سے بنی ہے لال بلوا پتھر کا دوستوں اس میں یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے لال بلوا پتھر کا اس میں یوز کیا گیا اور بنوائے کس نے دھائی لات کی مسجد فیروت سا تگلگ نے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں دوستوں پرشد ویکتی حشار سے سممجد جو بھی پرشد ویکتی ہیں جو کی ایکزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں اب ہم ان سے سممجد بات کریں گے بیٹھتی ہے لالا لاج پترائے ان کی کرم بھومی بھی کیا تھی ہساری تھی سن 1887 میں دوستو انہوں نے کیا گیا تھا کانگریز کی پہلی ساخہ کھولی تھی کہاں پر ہسار میں کہاں پر ہسار میں اور دوستوں 1888 میں کانگریز کے علاوہ دادیویشن میں لالا لاج پترائے جو ہے ہسار سے کانگریز کے پرتی ندی بند کر گئے تھے اس کے بعد میں دوستوں کی لالا لاج پترائے سن 1986 میں ہسار میں دوستو انہوں نے کیا گیا تھا اور یہ سماج کی ساخہ استحابیت کی تھی اور ہسار کے ناغوری گیٹ پر اور یہ سماج مندر کا بھی نرمان کروایا تھا کس کا نرمان کروایا تھا ناغوری گیٹ پر اور یہ سماج مندر کا نرمان بھی کروایا تھا اور دوستو انہوں نے کیا گیا تھا ہسار میں گیارہ سال تک وقالت کا کاریے بھی کیا تھا کتنے سال تک ہے ہشار کے اندر گیارہ سال تک وقالت کا کاریہ کیا تھا کتنے سال تک گیارہ سال تک اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر کا دوستو ملک کا شیر آوات یہ بھی کہاں سے ہیں ہشار سے ہیں پھر آتے ہیں پنڈیت جسراج یہ بھی کہاں سے ہیں دوستو ہشار سے ہیں ان کا جنم کب کا ہے 28 جنوری 1930 ایکزام میں دوستو بہت بار پوچھے جاتا ہے کہ پنڈیت جسراج کا جنم کب ہوا تھا تو یہ ہوا تھا دوستو 28 جنوری 1930 ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پوچھ لیا جائے کہ ان کا نیدھن کب ہوا تھا تو یہ ہوا تھا دوستو 17 آگست 2020 17 آگست 2020 کو پنڈیت جسراج کی مرتیوی تھی یا ان کا نیدھن ہوا تھا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ دوستو یسپال سرما یسپال سرما کا بھی سمند کہاں سے ہے ہشار جلے سے ہی ہے پھر ہے دوستو اوم پرکاس جندل اوم پرکاس جندل کا سمند بھی کہاں سے دوستو ہشار سے ہی ہے پھر بات کرتے ہیں ہشار کے سمند کچھ سے پریہ تنسطل کی کون کون سے پریہ تنسطل ہیں جو ہشار میں شبز میں استطعت ہے ایک تو ہے دوستوں بنوبرجل یہ بھی کہاں پر استطعت ہے ہسار میں یہ دوستو تین پریغٹنستل ہے جو کہہاں پر استطعت ہے يسار میں استطعت ہے دوستوں ویڈیو پلیز اسکم کی再见۔ کرنا ہر کیوسٹ ہزو کی اگزام میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے آگے بات کرتے ہیں کچھ ویدود پریوزنائیں کی جو کی حسار میں استحت ہیں ایک تو ہے دوستو راجی وان دی تاپی ویدود پریوزنائیں کونسی ہے راجی وان دی تاپی ویدود پریوزنائیں حسار کے اندر کونسے گاؤں میں دوستو یہ کھے دڑ میں ہے اس کی شمتہ کتنی ہے دوستو 1200 مегاوات کی کتنی شمتہ اس کی 1200 مегاوات کی اگزام میں ان کا نام دے دیں گے اور پوچھ لیں گے کونسے گاؤں میں شتید ہے یا اس کی چھمتہ کتنی ہے تو ہسار میں کونسے دوستوں راجیو گاندی تاپی ویدود پریوزنہ ٹھیک ہے کہاں پر ہے یہ کھیدڑ میں اور اس کی چھمتہ کتنی ہے 1200 مегاوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہسار سے سممندد کچھ ہے میلے ایوام اتصو ٹھیک ہے کچھ میلے ایوام اتصو ایک تو ہے دوستوں اگرشین جینٹی ملا کونسا ہے اگرشین جینٹی ملا اگروہ میں دوستوں یہ لگتا ہے کب لگتا ہے مارس سے لے کر اپریل تک لگتا ہے ان دو مہنوں میں دوستوں اگرشین جینٹی ملے گا ہائوزن کیا جاتا ہے کہاں پر ہے اگروہ میں اس کے بعد میں دوستوں گوگا نو می کا ملا یہ کہاں پر ہے دوستوں یہ بھی ہسار میں ہی ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے دادی گوری کی پوجہ کی جاتی ہے کس کی پوجہ کی جاتی ہے دادی گوری کی پوجہ کی جاتی ہے اس کے بعد میں ہے کہ شیو جی کا ملا کب بھرتا ہے دوستوں یہ فالغن مہینے میں کب بھرتا ہے فالغن مہینے میں یہ بھی کہاں پر ہے ہشار میں ہی اس کا ملا شیو جی کا ملا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہشار سے سمندد کچھ پرشد مندر جو کیا ایکزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں ایک تو ہے دوستوں بشنوی مندر کونسا ہے بشنوی مندر یہ بھی کہاں پر ہشتیت ہے ہشار میں ایک ہے دیوی بھون مندر یہ بھی کہاں پر ہے ہسار میں ہے ایک ہے جین مندر یہ بھی کہاں پر ہے ہسار میں ہے ٹھیک ہے تو کون کون سے پرموکھ تین مندر ہیں دوستوں بشنوی مندر دیوی مندر بشنوی مندر دیوی بہون مندر اور جین مندر یہ کہاں پر ہے ہسار میں ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہسار سے سممندد پرشد اسٹیڈیم کون سا دوستو ایک اسٹیڈیم ہے ماویر اسٹیڈیم کہاں پر ہے یہ بھی ہسار میں ہے ہسار ہے کہاں پہ رہا دوستوں ہسار میں اسٹی تھے کون سا مہاویر اسٹیڈیم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہسار سے سممندیت کچھ سے وشو ویدیا لیوگی کس کی وشو ویدیا لیوگی ٹھیک ہے اس میں دوستوں پہلا نمبر آتا ہے لالا لاج پترائی پسو چکت سا ایوم پسو وشو ویشو ویدیا لے یہ کہاں پہ رہا دوستوں ہسار میں اسٹی تھے ٹھیک ہے اور اس کی ستھاپنا کب کی دوستوں دو ہزار دس میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروش کرتے کی اگیا تھا ٹھیک ہے اس ویدیالے کا دوستو نام جو ہے دیش کے ساتھے پردان منتری کے نام پر رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور انیس سو ستانم کیا گیا ہے دوستو بھارتی کرشن و سندان دوارہ اسے پروش کر دیا سمانیتے کیا گیا تھا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہشار سے سمانیت کچھ پراجین ستھل کیا ہے دوستو پراجین ستھل جو کیا ایکزام میں پچھے جاتے ہیں ایک تو ہے سی سوال سبیتا کون سے دوستو سی سوال سبیتا یہ بھی کام پر ہے ہشار میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتا ہے راکھی گڑی سی سوال کی اور بتائے دوستو اس کی کھوز کس نے کی تھی انیس سو اڈسٹھ میں کس نے کی دوستو انیس سو اڈسٹھ میں ڈاکٹر سورج بان نے کی تھی کس نے کی تھی ڈاکٹر سورج بان نے کی تھی اتیاز کی کیا تھے دوستو یہ پروفیسر تھے اور سی سوال کام کام پر ہشتی تھے دوستو ہشار میں ہی استیت ہے اور یہاں پر دوستو تامبے کے اوزار بھی ملے تھے ٹھیک ہے تامبے کے اوزار ملے تھے اور دوستوں جو ہے راجستان کے کالی بھنگا سے کیا کرتے ہیں یہ ملتے جلتے ہیں کیا ہے راجستان کے کالی بھنگا سے ملتے جلتے ہیں اور اگر پوچھ لے جائے شیس وال جو ہے کیسی سبیتا تھی تو یہ کرشک موکھیت ہے کرشک سبیتا تھی اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں راکھی گڑی راکھی گڑی راکھی گڑی دوستوں سب سے بڑا اڑپا کالین ستھل ہے کس نے کی تھی امرندر ناثنے 1963 میں دوستوں اس کی خودائی کی گئی تھی پہلے دوستوں اس کا پرات چین سمیہ میں چوٹانگ نادی درشوتی کے کنارے بسا ہوا ماننا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں دوستوں گوزری محل کی اس کی گوزری محل کی ٹھیک ہے تو گوزری محل کا نرمان کب کیا گیا تھا دوستوں 1306 میں اگر پوچھ لیا جائے گوزری محل کا نرمان کب کیا گیا تھا تو 1306 میں دوستوں گوزری محل کا نرمان کیا گیا تھا اور اگر پوچھ لیا جائے کس نے اس کا نرمان کروایا تھا تو یہ کروایا تھا دوستوں فیروت سا تغ لک لکنہ ہے اگر پوچھ لیا جائے کہ اس کے اندر کس پتھر کا use کیا گیا تو کالا پتھر کا دوست ہے اس کے اندر کیا گیا اور یہ دوستوں ڈلی سلطنت کی سب سے سندھر عمارت میں سے ایک ڈلی سلطنت کی سب سے سندھر عمارت پھوچھ لیا جائے کہ ج還有 Learn کا نرمان کثنہ کرها تو فیروض سا تغ لک لکنا اث comm by ishara کے کچھ مو خودشوگ بھی Hsara کےərام قان criar کون کون سے ہیں تو یہ دوستو پہلا ہے اون اوڈیوگ لو ایوام سٹیل اوڈیوگ چینی اوڈیوگ کپڑا اوڈیوگ اور پائپ اوڈیوگ یہ کامرہ دوستوں ہیشار میں ہی اوپستی تھے سارے کون کون سے ہیں اون اوڈیوگ لو ایوام سٹیل اوڈیوگ چینی اوڈیوگ کپڑا اوڈیوگ اور پائپ اوڈیوگ یہ کامرہ دوستوں سارے ہیشار میں ہی ہے اور دوستوں ہیشار میں اسیہ کی سب سے بڑی اسپات منڈی بھی اپستیت ہے کیا ہے اسیہ کی سب سے بڑی اسپات منڈی بھی استید ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اسیہ کے دوردرسن کے اندر کے بارے میں اسیہ کے اندر دوستوں ایک معتر دوردرسن کے اندر ہے جس کا اودھاٹن کب کیا گیا تھا ایک نومبر دوہزار دوکو کس کے دوارہ سوسما سوراز دوارہ دور درسن کے اندر ہے دوستو جس کا اس تھاپنا ایک نومبر دو ہزار دو گوش اسما سوراز دوارہ اسار میں کیا گیا تھا اسار میں دوستو ایک ماتر کیا ہے دور درسن کے اندر ہے اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ اٹھارس ستانو کی دوستو جب قرآن تیوئی تھی تو اسار کا نیتر تو کس نے کیا تھا محمد آجزم نے کیا تھا کس نے کیا تھا محمد آجزم نے کیا تھا اس کے بعد میں ایک اور بتایتے ہیں دوستو اسار کے اندر ایک آکاس وانی کے اندر بھی ہے ایک ہے آکاسوانی کے اندر بھی ہے جس کی اسطحابنہ کب ہوئی تھی 26 جنوری 1909 کب ہوئی تھی دوستوں 26 ایک منٹ اس کی آکاسوانی کے اندر کی اسطحابنہ ہوئی تھی دوستوں 26 جنوری 1909 میں کو آکاسوانی کے اندر کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کر لیتے ہیں ایک ہے دوستوں اگروہ یہ بھی اسار سے دوستوں 22 کلومیٹر دوری پرشتی تھا اگروہ کہاں پر ہے ہسار میں ہی ہے اور یہاں پر دوستوں 3000 سال پورو مہراجہ اگرہ سینگا کیا تھا رجے تھا ٹھیک ہے اگروہ کس کا راجہ تھا 3000 سال پورو ہے مہراجہ اگرہ سینگا اور یہ کہاں پر اسطحابنہ ہے اسار سے 22 کلومیٹر دوری پر ہی اسطحابنہ کہاں پر آتا ہے یہ بھی ہسار میں ہی آتا ہے اس کے بعد میں دوستوں کی اگروہ جو ہے سنگیت کے سات سور بھی ہمیں کہاں سے پرابط ہوئے ہیں یہ بھی اگروہ سے ہی پرابت ہوئے ہیں اور دوستوں جو پرات چین ٹکسالے ملی ہیں سنگیت کے سات سور یہ بھی ہسار سے ملے ہیں پرات چین جو ٹکسال ملے یہ بھی ہسار سے ملی ہیں اور جو بھگوان سوری دیو کی مرتی جو پرابت ہوئے یہ بھی ہسار سے ہی پرابت ہوئے ہیں ایک ہے دوستوں ہانسی کا کلہ ہانسی کا کلہ ٹھیک ہے ہانسی کا کلہ ہانسی کے کلے کی دوستوں نرمان کس نے کروایا تھا اس کا نرمان پرتھوی راج چوہان نے کروایا تھا کس نے بنوایا تھا سیاہ کی لاہ پرتھوی راج چوہان نے اور دوستو جو ایشیا کا سب سے بڑا پسو فارم ہاؤس بھی ہے وہ بھی کہاں پر ہے ہسار میں ہی استید ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پرموکو ایک تیزور ہے انیتہ کنڈو انیتہ کنڈو کہاں کی دوستو ہسار کے گاؤں فرید پور کی ہے کہاں کی ہے ہسار میں ہی گاؤں فرید پور کی جس نے کی مانٹ ایوریشٹ پر چڑھائی گئی تھی ایک ہے دوستو کرشن پونیا ان کا جنم اسٹھان بھی کہاں پر ہے دوستو اگروہا سے ہی مانا جاتا ہے کون کرشن پونیا ان کا جنم کہاں پر ہے اگروہا میں ہی ہوا تھا پھر بات کر لیتے ہیں زورج تھامس جنہوں نے 1757 میں دوستو ہاسی کو کیا گیا تھا اپنے راز دانے بنایا تھا کیا گیا تھا 1757 میں ہیسار اگروہا کو اپنے راز دانے بنایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستو سیوانگی پ followed جو کی سب سے کم عمر میں ماؤنٹ ایوریشٹ پر چڑھائی کرنے والی ایک ماتر مہنیلا دوستو کون ہے سیوانگی پ chambers یہ بھی کہاں سے دوستو ہسار سے ہی ہے سب سے کم عمر میں دوستو انہوں نے ماؤنٹ ایوریشٹ پر چڑھائی کرنے والی مہنیلا ہے کہاں سے یہ بھی ہسار سے ہے ایک ہے دوستو آسوکی لاد یہ بھی کہاں تھی ہسار میں تھی پرنتو فیروت ساتھ اگلک نے دوستوں تڑوا کر اسے کہاں لے کر چلا گیا دلی میں اسوک کی لاٹ کہاں پر تھی ہسار میں تھی پرنتو فیروت ساتھ اگلک دوستوں اسے تڑوا کر بعد میں کہاں لے گیا تھا دلی لے گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھے دوستوں ہسار سے سمندیت کچھ امپورٹنٹ فیکٹ جو کہ ایکزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں ایک بار دوستوں ان کا ریویزن پھر سے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جلدی یاد ہو جائیں پلیز ویڈیو کو بینہ اسکیپ کے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا دوستوں ہریانہ رات جو میں ہسار چلے کی استیتی میں میں کہاں پر ہے یہ ہے ہریانہ کے پسچی میں بھاگ میں استیت ہے اس تھا اب نہ کمانے جاتی ہے ایک نومبر انیس سو چھانسٹ کوئی چھتر فل کتنا تھا اس کا تین ہزار نو سو تیرہ سیورا کلومیٹر سکوئر اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستوں اس کی آرکسیٹ سیٹ کونسی ہے تو یہ ہے اکلانہ کونسی ہے دوستوں آرکسیٹ سیٹ اکلانہ لنگانوپات اس کا بتا دیا آپ کو آٹھ سو ستاسی جنسنگیا گھنٹو چیار سو اڈتیس جنسنگیا گھنٹو کتنا تھا دوستوں چیار سو اڈتیس اور اس کی اپنام بھی آپ کو بتا دیئے میگنیٹ سیٹی سٹیل سیٹی اور اس بات ہے نگری اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ اسار جلے کی دوستوں اسٹاپنا کس نے کی تھی پھروت ساتھ تک لگنے کب کی تھی تیرہ سو چومن میں کی تھی اور گٹھن کے سمیسے سب سے بڑا جلہ بھی کونسا تھا اساری تھا چیار گیٹ ہیں اسار کے اندر ناغوری گیٹ مہوری گیٹ تلاکی گیٹ اور دلی گیٹ پرزنن کے اندر ہیں دوستوں اس کے اندر تین سور پرزنن کے اندر بینس پرزنن کے اندر اسو پرزنن کے اندر کچھ پرشد مسجد اور درگاہ کونسے دوستوں چالیس آفیز کا مکبرہ ہے چیار کتوب درگاہ لات کی مسجد جس کے اندر کونسے پتھر کا یوز کیا گیا ہے لال بلوہ پتھر کا ٹھیک ہے اور پھروت ساتھ اگلک نے اسے بنوائے تھا پھر دوستوں پرشد ویکتی ایک تو ہو گیا لالا لاج پتر ہے ان کی کرم بھومی بھی کیا تھی ہسار تھی ایک ناغوری گیٹ پر آریہ سماج مندر کا نرمان بھی کس نے کروایا تھا لالا لاج پتر ہے انہیں ہسار میں دوستوں گیارہ سال تک انہوں نے وقالت کا کاریے بھی کیا تھا ملک کا شیرہوت بھی کہاں سے ہے ہسار سے ہے پنڈیت جسراج بھی کہاں سے ہیں ہسار سے ہے جن کا جنم کیا ہے دوستوں 28 جنوری 1930 یہ سپال سرما بھی کہاں سے ہے ہسار سے ہے ان پرکاس جندل بھی ہسار سے اور جو پریٹنس تھل جو آپ کو بتائیں وہ کون سے ہیں بلو برڈ جیل بلو برڈ جیل اور فلیمنگو ویدود پریوجنا کون سے ہے دوستوں ہسار کے اندر کھیدر گراہ میں راجیو باندی تاپی ہے ویدود پریوجنا اس کی سمتہ کتنی ہے 1200 مегاوٹ اور کچھ ایمپورٹنٹ میلے بھی ہیں اگر سین جنتی ملا گوگا نومی کا ملا سیو جی کا ملا یہ کہاں پر لگتے ہیں ہسار میں ہی لگتے ہیں اور پرشید مندر کون کون سے ہیں بشنوی مندر دیوی مندر اور جین مندری یہ کہاں پر لگتے ہیں ہسار میں ہیں پرشید سٹیڈیم بھی اس کے اندر ایک مہابیر سٹیڈیم اور ویش ویدیالے کون سے ہیں لالالاج بطرہ پسو چکت سائیوان پسو ویش ویدیالے چودری جرنہ سنگھ کرسی ویش ویدیالے یہ کہاں پر لگتے ہیں ہسار میں اور انیس سو ستارنا میں سے انو سندان سنستان دوارہ پرشکرت کیا گیا تھا اور اس کے پراتشین ستھل کون کون سے ہیں سیسوال سب یتا کہاں پر ہے ہسار میں ہے راکھی گڑی یہ بھی کہاں پر ہے ہسار میں ہے اور سب سے بڑا ڈپا گالنسہ ستھل کون سے آیا راکھی گڑی گوزری مہل بھی کہاں پر ہے ہسار میں اس کا نرمان کس نے کروایا ہے فیروض سا تک لگنے کب کروایا ہے تیرہ سو چھپن میں ٹھیک ہے پرموکھ ادیو کون سے ہیں ان ادیوگ لوہائی مستیل ادیوگ چینی ادیوگ کپڑا ادیوگ پائپ ادیوگ یہ کیا ہے اس کے پرموکھ ادیوگ ہے ہسار میں دوستو ایسیہ کی سب سے بڑی سپات منڈی اپستی ایک ماتر دور درشن کے اندر اور ایک آکاسوانی کے اندر ہے اٹھار سو ستاون میں دوستو جب قرانتی ہوئی تھی تو اشار میں دوستو اس کا نیتر تو کس نے کیا تھا محمد ازم ایک ہے دوستو اگروہ اور سنگیت کی سات سور ملے یہ بھی کہاں سے ملے ہے اگروہ سے ملے ہے بھگوان سوری دیو کی مرتی بھی کہاں سے ملی ہے اگروہ سے اور چوہان نے ایسیا سب سے بڑا سفار ماؤس بھی کہاں پر ہے ہیسار میں انیتہ کنڈو کہاں سے سمان دیت ہے ہیسار سے کرشن پونیا بھی ہیسار سے جار تھام سن اگروہ اپنی راج دانی بنائی تھا سترہ ستار ستار میں اگروہ بھی کہاں پر ہے ہیسار میں اور سیوان کی پاٹھک سب سے کم ماؤنٹ ایوریس پر چڑھائے کرنے والی ایک ماتر مہلا یہ بھی کہاں سے ہیسار سے اور جو اسوک کی لات تھی یہ بھی کہاں پر ہے ہیسار میں ہے اور ہیسار جلی کے سان سد ہیں دوست بری جندر سن تو یہ تھے دوستو ہیسار جلی سے سمان دیت کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹ جو کی اگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو بینہ اسکیپ کے ویڈیو پورا دیکھیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ویڈیو میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتے ہوئے سبھی پوائنٹ آپ کو لگا تار continue بتائے گئے تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نے ہو اور اگزام کا پریبیلیشن اچھے سے کر سکو تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فور وچنگ تھنک یو ملتے